نظرِ بد برحق ہے اور بعض اوقات لوگوں کا ہستہ بستہ گھر جو نہ موت کے موت تک لے جاتی ہے یہ نظرِ بد نظرِ بد بڑی بوری چیز ہے تو آج میں آپ کے ساتھ نظرِ بد کے حوالے سے ایک بڑا ہی نایاب اور بڑا مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو بزرگوں کا بتایا ہویا یہ وظیفہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم جللہ شانوں کا ایک نام نامی عشمِ گرامی آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ نظرِ بد سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا تو آئیے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کر دودھے پاک پڑھتے ہیں پیارے دوستو نظرِ بد جب لگتی ہے تو کسی کا کاروبار بھی فنا کر کے رکھ دیتی ہے کسی کی خوبصورت زندگی کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے کسی کا حسطہ بستہ گھر بھی اجار کر دیتی ہے نظرِ بعد اتنی بری چیز ہے چاہے آپ پر کسی نے جادو کیا ہو چاہے آپ کو حسد کی نظر لگ گئی ہو چاہے آپ کو بری نظر لگ گئی ہو چاہے آپ کو کسی نے جادو کے ذریعے کچھ کھلا دیا ہو چاہے آپ کو کوئی بیماری لگ چکی ہے تو آپ نے یہ نام پڑھنا ہے انشاءاللہ اس نام کی برکت سے آپ کی تمام جو بیماری ہیں جادو ہے ٹونہ ہے حسد کی نظر ہے نظر بد ہے جو کچھ بھی ہوگا بیماری سب زائل ہو جائے گی سب دور ہو جائے گی تو اللہ کریم جللہ شانوں کا نامی نامی اسمِ گرامی یا قابیزو اس کا مطلب ہے قبض کرنے والے یا قابیزو قبض کرنے والے تو یہ آپ نے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے آپ نے یارہ دن اس کا جناہ half مسلسل عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر یارہ مرتبہ آپ نے 23 مرتبہ 23 مرتبہ 23 مرتبہ 23 مرتبہ آپ نے یا قابیزو یا قابیزو کیسے پڑھنا ہے کہ آپ نے جو نہ سر پر ہاتھ رکھنا ہے ایسے ایسے سر پر ہاتھ رکھے ایسے آدھا آپ کا سر یہاں پر ہے اور آدھا یہاں پر ٹھیک ہے آدھا پشانی پر اور آدھا یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ نے یا کابیزو یا کابیزو یا کابیزو تئیس مرتبہ پر کے پھر اس کے بعد پھر آپ نے جو نہ اپنا تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پر کے آپ نے بھوک مار دینی ہے انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے تب بھی آپ نے اپنے کسی دو سباب پر یہ عمل کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو آپ نے آدھا ہاتھ اس کی پیشانی پر اور آدھا سر پر رکھے آپ نے انشاءاللہ یا قابیز کو ورد پر کے دم کر دینا ہے انشاءاللہ یارہ دن مسلسلہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ جادو بھی نہیں ہوگا اپنا نظرِ حبت سے بھی مفوض رہے گا حسد کی نظر سے بھی مفوض رہے گا جانو ٹھونا بھی نہیں اس پر ہوگا تو اس یقین کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا حتتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکر اللہ 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 اللہ